ایک مسلمان اور مومن کا بہت مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے خود خطاب فرماتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ ایک درخت ہے فرمایا ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جڑتے وہ مسلمان جیسا ہے وہ کون سا درخت ہے صحابہ اکرام حرام ہوئے سن کر کہ حضور علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے حضور علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ڈھونڈو وہ کون سا درخت ہے اس صحابہ اکرام اٹھے جا کر اس درخت کو تلاش کرنے لگے واپس آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پتا چل سکتا کہ وہ درخت کون سا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ وہ کون سا درخت ہے لیکن میں خموش رہا تو صحابہ اکرام نے عرض کی حدث نہیں ماہیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ خود ہی بیان فرما دیں کہ وہ کون سا درخت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نخلا وہ کھجور کا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے یہ آقا کریم علیہ السلام نے جو تشبیح دی ہے یہ تشبیح کیسی اور کن کن چیزوں میں یہ تشبیح پائی جاتی ہے یاد رکھیں کھجور کا درخت ہرہ برا ہوتا ہے بابرکت و نافع ہوتا ہے سیدھی کامت والا ہوتا ہے اس کے تینوں پھل کچھا اور پکا اور اس سے زیادہ جو پکا ہوتا ہے تینوں پھل کھائے جاتے ہیں اور پھر جب دوسرے درخت ساتھ ہوں اور درمیان میں کھجور کا درخت ہو تو وہ درخت باقیوں سے نمائع اور خوبصورت درخت نظر آتا ہے بس یہی تشبیح دی گئی کہ مومن اللہ کے ذکر سے ہرہ برا رہتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سوکنے نہیں دیتا وہ اللہ کے ذکر اور اس کی تسبیح سے اپنے آپ کو تر رکھتا ہے وہ بابرکت اور نافع رہتا ہے مومن جس بھی حالت میں ہوتا ہے وہ لوگوں کو نفع پنچاتا ہے کبھی وہ نقصان نہیں پنچاتا مسلمان کبھی کسی کو نقصان نہیں پنچاتا جو سچا مسلمان ہوتا ہے جو سچا مومن ہوتا ہے اور پھر دوسرا یہ فرمایا کہ وہ سیدھی کامت والا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کبھی سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی بات آتی ہے تو مومن اپنی پیٹ نہیں دیتا اور اپنا سر نہیں جکاتا وہ سینہ سپر ہو کے کھڑا رہتا ہے اور اسی اطارہ جب دوسرے لوگ ہوتے ہیں اور مومن ہوتا ہے تو وہ مومن جب ان میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شان و شکت الگ ہی نظر آتی ہے دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ مومن کی مثال سونے کی دلی جیسی ہے جب اس کو بٹی میں پکایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنا رنگ نہیں بدلتا اسی طرح جب ایک شرس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا رنگ نہیں بدلتا اپنا رخ نہیں بدلتا وہ اسی پر قائم رہتا ہے یہ مومن کا مقام اور مرتبہ ہے اور شاید ہم یہ مقام اور مرتبہ بھول چکے ہیں کہ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے اگر ہم اپنی منظرت و رفعت اور مقام اور مرتبت سے واقف ہو جائیں تو پھر ہم میں ایسی جلک آ جاتی ہے کہ کفر ہمیں دیکھ کر خوف کھائے کہ کوئی مومن جھکنے والا نہیں وہ تو اللہ کے ذکر و اذکار سے اور اس کی تصویر سے اپنے آپ کو ہرہ پرہ رکھتا ہے